السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چاندینی رات میں کتہ کیوں بھوکتا ہے بھائی مفتی سلمان آزاری صاحب آئیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں اور جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سسکرائب کیجئے اور بین لیوڈیفیکشن کال پر کیجئے تاکہ اسے بڑھا آپ کو رضاکھنے کے ملے اللہم کسی کے ہاں درس لینے کے لئے گئے ہی نہیں ہمارے نبی کے خصوصیت کیا ہے امی ہم پڑھتے ہیں نا حضور کے نام پر درود صلی اللہ علیہ نبی الامی امی کسے کہتے ہیں امی کا مطلب ہے جو کسی سے نہ پڑھا ہو جو کسی سے نہ پڑھا ہو سنبھل کر کے ترجمہ کرنا کچھ بدبخت یہاں پر حضور کو بغیر پڑھا لکھا کہتے ہیں وہ بغیر پڑھے لکھے تھے نعوذ باللہ یہ جاہل کیا سمجھیں جو پوری کائنات کا معلم بن کر کے آیا ہو جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الرحمان علم القرآن وہ رحمان ہے جس نے قرآن تمہیں سکھایا ہے تم اس کو بے پڑھا لکھا کہتے ہو امی کا مطلب بے پڑھا لکھا نہیں جس نے ایسا کہا وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے سب سے بڑا جاہل ہے دیکھیں دونوں میں فرق میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بغیر بے پڑھا لکھا جس کو انپڑھ کہتے ہیں ایک ہے جو سب جانتا ہے لیکن کسی سے پڑھا نہیں ہے دونوں میں فرق ہے کی نہیں ہے ہاں جس کے دل میں کوڑ ہے جس کے دل میں بغض اور عداوت ہے وہ امی کا ترجمہ انپڑھ کرتا ہے انپڑھ کے ذریعے سے معاذ اللہ رب العالمین جس نے ایسا کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے تنقیص کیا حضور کی توہین کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کیا اور ہم نے یہاں پر سنا بھی تھا ہماری شہر میں کوئی ایسا موڈرن آدمی آیا جو یہ کہنے لگا کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا ظالم تُو نے لکھنا کہاں سے سیکھا جس رسول نے مدینہ کے اندر صرف دس سال کے اندر اسی ہزار لوگوں کو کلم پکڑنا سکھایا تم ظالم اس کو کہتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا ناؤذ باللہ من ذالک اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا تو پھر یہ قرآن لکھوایا کس نے ہے قرآن لکھوایا کس نے ہے کاتبانِ وحی ضرور ہیں لکھنے والے صحابہ تھے قرآن لکھنے والے صحابہ تھے لیکن کیا حضور پڑھ دیتے تھے وہ گھر جا کر لکھتے تھے حضرتِ امیرِ معاویہ فرماتے ہیں حضور کی صحبت میں وہ بیٹھتے تھے قرآن کی آیتیں جب اترتی حضور فرماتے لکھو اب جب وہ لکھتے تو حضور بتاتے یہ اس طرح سے لکھو آیتوں کو کہاں سے کیسے لکھا جائے میرے آقا خود تعلیم فرماتے یہ اور بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قلم نہیں اٹھایا لیکن ہزاروں کو قلم پکڑنا خود سکھایا ہے میرے آقا اور جو یہ کہتا ہے وہ ہمارے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے اے سنی مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا ناؤذ باللہ من ذالی قرآن جن کے بارے میں کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اے رسول ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے اگر حضور لکھنا نہیں جانتے تھے تو اس آیت کے مطابق رب نے انہیں سکھایا کہ نہیں سکھایا اللہ فرما رہا ہے ہم نے وہ سب سکھا دیا سب میں کیا کیا آیا سب میں کیا کیا آیا سب میں میرا اور تمہارا نام بھی آ گیا ہاں میرے رسول کو اللہ نے وہ بھی سکھا دیا کہ اتنے زمانے کے بعد یہ لوگ آئیں گے فلا آئیں گے حضور کو اللہ نے سارے علوم سکھا ہے اس میں لکھنا بھی ہے پڑھنا بھی ہے بولنا بھی ہے سننا بھی ہے ساری چیزیں آ گئی عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اسی لئے الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ میرے رسول عالمِ مَا کَانَ وَمَا يَكُونَ ہیں جو کچھ ہوا وہ بھی جانتے تھے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی جانتے تھے بات میں جو کہہ رہا تھا وہ توجہ سے سنیں امی امی کسے کہتے ہیں پھر سے تنبی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں امی کا مطلب انپڑ نہیں انپڑ نہیں بلکہ جو کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو اس کا کوئی استاد نہ ہو میرے رسول کی شان ہے وہ امی ہے اگر ان کو کسی نے پڑھایا ہے تو سیدھے ان کے پروردگار نے پڑھایا ہے ہاں بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا استاز ہے جبرائیل بھی نہیں بعض لوگیں کہتے ہیں کہ جبرائیل آ کر دکھا جبرائیل علیہ السلام کا کام صرف پہنچانے کا ہے پڑھانے کا نہیں جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے پہنچانے کا اسی لئے ہمارے ایک مفسر نے لکھا ہے پہلی آیت جو قرآن کی اتری وہ کیا تھی پتہ ہے نا مسلمانوں اقراء بسم ربک اللذی خلقار ہرامی اتری ہے میں توجہ چاہتا ہوں جب جبرائیل آئے غارِ ہرہ میں تو جبرائیل یہ کہہ رہے تھے اقراء پڑھو کیا کہہ رہے تھے پڑھو اور حضور فرما رہے تھے ماں آنا بھی قاری میں نہیں پڑھنے والا اب یہاں پر بھی کچھ ظالم کوڑ دل والے کہتے ہیں ترجمے میں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا تم کو پڑھنا نہیں آتا رسول کو کیا نہیں آتا ہے حضور یہ فرما رہے تھے کہ میں نہیں پڑھنے والا میں پڑھوں گا نہیں وہ کیوں کہہ رہے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں پھر سے جبرائیل نے سینے سے سینہ لگایا تین بار کیا جبرائیل نے اقراء پڑھئے کیا کہا پڑھو اس میں فرق سمجھو میرے عزیزو عربی میں ایک لفظ ہے قل قل کا مطلب ہوتا ہے کہو بچے کو ہم قریب لائیں جو بالکل ابتدائی والا ہو تو اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں جیسا کہوں ویسا کہو میں جیسا بولوں ویسا بولو مطلب کیا ہے کہ ابھی اس کو کچھ آتا نہیں ہے اس لئے میں اس کو کہہ رہا ہوں بولو یہ قل میں ہوتا ہے قل میں اور بعض مفسرین نے فرمایا جبرائیل جب اقراء کہہ رہے تھے کہ پڑھو یہ اسی کو کہا جاتا ہے جو کبھی پڑھا ہوا ہو یہ اسی سے کہا جاتا ہے جو کبھی پڑھا ہوا ہو اقراء پڑھو اور قرآن کی کتنی آیتیں میں تم کو بتاؤں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ پہلے والے پارے میں میں نے اس کی تفسیر بھی کیا ہے وَإِذْ کا مطلب کیا ہے ترجمہ اٹھا کر کے دیکھ لینا وَإِذْ اور یاد کرو جب رب نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ میں ایک انسان بناوں گا آدم اور اس کو خلیفہ بنا کر زمین میں بھیجوں گا لیکن اس سے پہلے آیت کہاں سے شروع رہی ہو وَإِذْ وَإِذْ کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو اور یاد کرو اے محمد جب رب تمہارا کہہ رہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناوں گا حضور کو کیوں کہا جا رہا ہے حضور کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے اور یاد کرو مطلب یہ ہے کہ اے محبوب کہ آپ بھی تو تھے اس وقت نورانی حالت میں نور کی قیفیت میں آپ بھی تھے وہ یاد کریں آپ جب رب فرما رہا تھا تو جو رسول آدم کے پیدا ہونے سے پہلے سے حالات دیکھ رہے ہوں اس کے بارے میں تم کہتے ہو بغیر پڑھا لکھا ہے ہاں بہرحال مجھے جو بات ارز کرنی تھی وہ قرآن کی حفاظت کی وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایسے رسول پر یہ قرآن اتارا جو کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے اور اس قرآن کی سب سے بڑی یہ دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا قرآن اترا ہے جو عرب کے لیٹریچر میں سب سے ہائی لیول کا لیٹریچر ہے سب سے ہائی لیول کا عربی فصاحت بلاغت میں اس کا کوئی مثل ہی نہیں تھا وہاں اس زمانے میں عربی جاننے والے بڑے بڑے شورا تھے بڑے بڑے عربی دان تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کے لیے ایک بار خانہ کعبہ کے دروازے پر یہ سورے بھی لگا دی تھی کوئی عرب کا شائر ہے تو اس کا جواب لکھ کر گلائے اگر یہ شیر ہے میرے شیر و شائری ہے تو تم اس شیر و شائری سے اس کا جواب لکھ کر لاؤ عرب والے جانتے تھے کہ اس کے اندر کتنے معنی ہیں کتنے مفاہیم ہیں اس طرح جمع کرنا ان کے بس میں نہیں تھا ایک بہت بڑے شائر کو لے آئے بہت بڑا پڑا لکھا ان کا فل بدی اشار میں بات کرنے والا اس کو کعبے کے پاس لائے اور کہا دیکھو محمد نے یہ لگایا ہے اس کا جواب دینا ہے اس شائر نے غور سے دیکھا اور ایک لائن لکھ دیا کہا یہ اس کے نیچے لگا دو ایک لائن لکھ کر کے کہا اس کا جواب میری طرف سے یہ ہے کیا تھا آیت تو لکھی تھی اور شاید نیچے لکھا ہوا تھا یہ بشر کا کلام ہوئی نہیں سکتا اس نے نیچے لکھ کر کے کہا اس کا جواب یہی ہے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا اس وقت کے لوگوں نے اس کے اعجاز کو سمجھ لیا تھا قرآن عظیم کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اپنے پیٹ سے نکالا ہوا نہیں ہے یہ بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی تو ہے جو ان پر اتار رہا ہے یہ آیتیں آپ کو ایک حیرت کی بات میں بتاتا ہوں امریکہ کا جو انکشاف ہوا ہے یہ تو بہت سالوں بات پتا چلا نا کہ اس طرف بھی ایک دنیا ہے بہرحال ایٹلائنٹک اوشین میں جو یعنی سمندری سفر کا ماہر ایک بڑا معرخ بھی ہے دانیشور بھی ہے پڑا لکھا آج میں ہے اور وہ سائنٹسٹ بھی ہے وہ سمندری سفر میں ایٹلائنٹک اوشین سے گزرتے ہوئے ایک علاقہ دیکھتا ہے جہاں سے اس کا جہاز گزر رہا تھا تو وہ ایک ایسی جگہ آئی جہاں اتنا اندھیرہ آئے کہ سورج کی ایک کرن بھی نہیں پڑتی وہاں پر ایک کرن بھی نہیں آتی اور جب جہاز وہاں چلا جائے تو اس نے کہا ہاتھ باہر نکالو تو بھی نظر نہ آئے اتنا اندھیرہ آئے ایک علاقہ ہے سمندر کے بارے اس نے باہر آ کر کئی سالوں کے بعد اس کا انکشاف کیا کہ میں نے ایٹلائنٹک اوشین کے اندر ایک ایسی جگہ دیکھی ہے جہاں پر سمندر میں نہائیت ہی اندھیرہ ہے نہائیت ہی اندھیرہ ہے ہاتھ نکالو تو بھی نظر نہ آئے یہی اس کے جملے تھے اور ظاہر سی بات ہے پہلا وہ شخص ہے جس نے یہ کھوج نکالی سمندر کے علوم میں لیکن جب اس نے نکالا تو علماء ربانین نے سن کر کے کہا قرآن پاک کی آیتیں پڑھو سور نور اٹھارویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے مثال دیتے ہوئے کہ ایک اندھیری ایسی ہے کہ اندھیریوں پر اندھیریاں ہم نے ڈال رکھی ہیں اندھیریوں پر اندھیریاں ایسی ڈال رکھی ہیں اگر کوئی وہاں ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا ہاتھ بھی نکالے قرآن میں موجود ہے اندھیریوں پر اندھیریاں ایک جگہ ہم نے ایسی ڈال رکھی ہیں کہ اگر کوئی ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ نظر نہیں آئے گا اور اللہ جس کے لئے روشنی نہ کرے کوئی اور روشن کر ہی نہیں سکتا آیت یہ موجود ہے اب اس صاحب کو بھی بتایا گیا جو کھوج نکالے تھے کہا یہ تو قرآن میں موجود ہے کہا قرآن کتنے سو سال پہلے تقریباً اس زمانے میں بارہ سو سال گزر چکے تھے بارہ سو سال پہلے یہ قرآن کی آیت میں تو ہو سکتا ہے یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے وہ بہت ہی ماہر تیراک ہوں گے بہت ہی ماہر سمندر کے علم والے ہوں گے علم الابہار انہیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگا یعنی سمندروں کے علم ان کو بہت معلوم ہے جب اس نے یہ کہا تو علماء نے اور مسکرا کر تاجب میں کہا کہ میام بات ایسی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو پورے تیرسٹھ سال میں حضور کی زندگی میں کبھی سمندر پر جانے کا اتفاق ہی نہیں آیا سمندر کے کنارے جانے کبھی اتفاق نہیں آیا تو وہ اش اش کرنے لگا جو بندہ پوری زندگی میں کبھی سمندر نہیں گیا ہو اور وہ ایٹلانٹک اوشین میں موجود اگر اندھیریوں کی خبر دے رہا ہے تو یہ محمد کا اپنا کلام نہیں ہے ضرور اس کو اسی نے اتارا ہے جس نے وہ اندھیریوں پیدا کی ہیں میرے عزیزو یہ قرآن کی اقانیت کی ایک دو نہیں سینکڑوں مثالیں تمہارے سامنے رکھ سکتا ہوں میں نے اس سے قبل اس پر گفتگو بھی کی یہ ویان بھی میرا موجود ہے میڈیکل والے سائنس والے بھی جانتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے جو پروسس ہیں ایمبریالوجی جس کو کہتے ہیں وہ آج تحقیق کے ساتھ پتا چل رہے ہیں کہ نو مہینے بچہ کن کن پوزیشن سے گزرتا ہے لیکن چودہ سو سال پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بتا رہا ہے ثم خلقنا نطفت علقتن فخلقنا العلقت مضغتن خلقنا المضغت عضاما فقسونا العضام لحما ڈاکٹروں سے پوچھ لینا ایمبریالوجی پڑے ہوئے ہوں یا دیگر جو ایمبریالوجی پڑے ہوئے ہوں انہیں پتا ہے بچہ جیسی نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے اس کے بعد کیا بنتا ہے اس کے بعد وہ نطفہ تھوڑا سا بڑا ہو کر چپ چپا بنتا ہے چنگم کی طرح چنگم کی طرح جس کے اندر چپکنے والی چیز ہو اور اس کو عربی میں علقا کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ میڈیکل لائن کے اعتبار سے ہی میں بتا رہا ہوں یہ چپ چپا بنتا ہے اور اس کے بعد یہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے خون کا بستا خون بندھا ہوا خون جیسا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے پھر گوشت کے ٹکڑے کے بعد پھر یہ جو ہے ہڈیاں اس کے اندر آنے لگتی ہیں اور پھر شکل بننے لگتی ہے اور پھر اس کے بعد اس پر چمڑی آتی ہے پھر بال آتے ہیں اب قرآن پڑھو تو سمجھ میں آئے گا مولا فرماتا ہے خلقنا نطفت علقتن ہم نے نطفے کو علقہ بنایا چپ چپا بنایا فخلقنا العلقت مضغتن اور پھر ہم نے علقے کو بستا خون بنایا فخلقنا المضغت عضامن پھر یہ بندے ہوئے خون اور بستا گوشت کو ہم نے ہڈیاں دی فکسون العضام لحمہ پھر ہم نے ہڈیوں پر چمڑیاں ڈالی فکسون ما انشعنا ہو خلقا آخر پھر ہم نے مکمل کر کے اسے ایک نئی تخلیق میں پیدا کیا میرے عزیزو قرآن ایک جگہ نہیں یہ آیتیں تین سے چار جگہ قرآن پاک میں پورے پروسس کے ساتھ ہے مجھے بتاؤ چودہ سو سال پہلے کون سا سونگرافی تھا کون سا سیٹی سکین تھا کون سا ایکسری مشین تھائی تھی کون سی ایسی چیز تھی جو ماں کے پیٹ میں کیسے پروسس ہوتا ہے بتا سکے اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے یہ بتایا ہے تو یقیناً قرآن اللہ کی کتاب ہے جو خود ماں کے پیٹ میں بچوں کی تخلیق فرماتا ہے بہرحال مجھے بات صرف اتنی عرض کرتی ہے کہ قرآن کو تم نے چھوڑا ہے میرے عزیزو جس کی وجہ سے آج ہماری حالات ہیں کاش ایک بار قرآن پھر سے اٹھا لو میں قسم رب زلجلال کی اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ تمہیں یاد دلا رہا ہوں مولا نے قرآن میں فرمایا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے ہم نے ابھی قرآن میں پڑھا ہے اگر تم میں بیس لوگ سبر والے آ جائیں مولا فرماتا ہے میں دو سو پر انہیں بھاری کر دوں گا دو سو پر بھاری کر دوں گا یہ سب وعدے تمہارے لئے ہیں لیکن اب کیا ہوگا اسی لئے کسی شاعر نے کہا تھا اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا اور یوں ہی ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا تمہیں اب اس قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھنا ہوگا کہ عملی زندگی کیا ہے بڑے بڑے سائنس دان بڑے بڑے معرقین قرآن پڑھتے رہے آج بھی پڑھ رہے ہیں اور تحقیقات کر رہے ہیں افسوس ہے کہ ہماری قوم میں ایک بڑا طبقہ قرآن سمجھنا تو تور کی بات ہے پڑھنا بھی نہیں جانتے جو پڑھنا نہیں جانتے یہی تو حال ہے کہ ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی محفل ہیں تمہیں قوالی میں تو اتنا جوش آتا ہے تھیرکتے رہتے ہو ناچتے رہتے ہو کون سا جوش ہے ہاں تم یہاں پر کسی محفل میں بیٹھ کر کے کچھ اشعار سنو تو تمہارے جسم میں وجد آنے لگتا ہے بعض لوگوں کے کہتے ہیں یہ وجد ہے وجد ہے ارے اللہ کا کلام سن کر کوئی وجد نہیں آیا قرآن پاک سننے کے بعد تمہارے رونگتے کھڑے نہیں ہوئے کیا کھڑے ہوں گے ہیں سمجھ میں آتے تو نا قرآن کی آیتیں آج بھی پتھر دلوں کو بھی پانی کر دیتی ہیں تمہیں پتا ہے فضیل بن عیاز اپنے زمانے کے بڑے ڈاکو بغداد کے راستے پر جو بھی قافلہ گزرتا لوٹ مار کرتے تھے لیکن ایک قاری قرآن اونٹ پر بیٹھ کر تلاوت کرتے ہوئے جا رہا تھا اور ستہائیس میں پارے کی آیت تلاوت کر رہا تھا اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبَهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کا دل دولنے لگ جائے ہلنے لگ جائے وہ توبہ کر لیں اتنی آیت سنی تھی فضیل بن آیاز کے ہاتھ کامپنے لگے کیوں عربی سمجھتے تھے ڈاکہ زنی کرتے تھے لیکن عربی معلوم تھی لیکن ایک قاری قرآن سے جب یہ آیت سنی دل پر ایسے گزرنے لگے ہتھیار پھیک دیا ساری چیزیں پھیک دی اور چیخنے لگے آنا لنا ربنا آنا لنا ربنا اے ہمارے رب وہ وقت آ گیا وہ وقت آ گیا مجھے تو اپنی بارگاہ میں لے لے اور پھر ایسی توبہ کی ایسی توبہ کی اللہ اکبر اس کے بعد جو ان کی زندگی میں تبدیلی آئی جانتے ہیں فضیل بن آیاز اولیاء کرام کی جماعت میں سند کا نام سند کا نام ہے اتنا بڑا مقام ہے کہ سیدنا غوثِ آزم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی نے بھی عدب کیا کرتے تھے فضیل بن آیاز کا نام آئے وہ کس سے ان کی زندگی بدلی قرآن کی آیت نے بدل دیا آج بھی قرآن پاک سمجھ جاؤ تو تمہاری آنکھیں بہنے لگ جائیں یہاں تو تراوی کی چار رکعات جسے بھاری لگتی ہو وہ قرآن کیا سمجھے گا ہاں لوگوں کو ایسا ہی لگتا ہے کہ بلکل شتابدی ایکسپریس والی جہاں تراوی ہوتی وہاں پڑھنا چاہیے پندرہ منٹ میں پورا ہو جائے کچھ بھی پڑھتا رہے ہو عربی پڑھے کہ چینیز پڑھے کہ جرمنی پڑھے ہاں بس یہ ہے کہ تر 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 جلدی سے نکالتے مسلمانوں کیا یہ بوجھ ہے تراوی جس کو تم اپنے کندوں سے ہٹا کر بھاگنا چاہتے ہو مزاج تو یہ بناو کہ قرآن قرآن سنیں تو ہمیں رسول پاک کا مدینہ یاد آ جائے قرآن کے نغمات آج بھی اس کی قیراتیں لوگوں کو رولا دیتی ہیں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کئی انگریز مصر میں میں نے دیکھا ہے کئی انگریز جن کو قرآن سنایا گیا اور انہیں معلوم تھا تو وہ رو پڑھیں رو پڑھیں ایک فرانس کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا اسکندریہ میں ایک ہمارے بڑے شیخ ہیں وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہ اپنی ڈاکٹریٹ پہ بڑا فخر کرتا تھا صرف وہ حضرت کی قرآن کی تلاوت سننے کے لئے وہ باہر کھڑا رہتا کئی دن کے بعد وہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے اندر آیا اور کہا اس کی جو مٹھاس ہے اور اس کی جو لذت ہے مجھے دنیا میں کہیں نہ ملی مجھے اسی دامن میں داخل کر لیا جائے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو سن کر کے اپنی زندگیاں بدل لی تمہیں کیا ہو گیا قرآن کو اتنا اوپر رکھ دیا کہ ہاتھ بھی نہ جائے تمہارے فریج اور ٹیویاں تو صاف ہوتی ہیں قرآن پر تو پتہ نہیں کتنی گرد و غبار لگی ہوئی ہے ہاں ابھی رمضان میں اس کو صاف کر دیا ہوگا اٹھایا ہوگا قرآن تم کب اٹھاتے ہو قسم کھانے کے لئے جھگڑا ہو جائے دیکھو میں قرآن کی قسم کھا رہا ہوں یا پھر کب قرآن اٹھاتے ہو جب کسی کی میت ہو جائے جلدی لاؤ قرآن ارے یہ زندوں کے لئے اترا ہے قرآن مردوں کے لئے نہیں قرآن زندوں کے لئے نا ہاں مردوں کو عیسالِ ثواب تو ضرور کر آئیں گے ہم فائدہ تو پہنچے گا تلاوت کا لیکن یہ عیسالِ ثواب کے لئے ہی